اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے انمول آپ دیکھ رہے ہیں انمول ٹی وی آج ہم بات کر رہے ہیں شو بیز پاکستان اسلامی ملک ہے اور دوسرے بہت سارے مصحب کے لوگ بھی یہاں رہائش پذیر ہے اور انہیں اپنے مصحب میں مکمل ازادی ہے پاکستان شو بیز انڈریسٹری میں بہت سارے ایسے اداکار موجود ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ مکمل سے شو بیز میں کام کر رہے ہیں آج ہم ایسے ہی اداکاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں نمبر وان سنیتا مارشل جو کہ پاکستان کے ٹاپ کے اداکار اور موڈل ہیں وہ پاکستان ٹی وی انڈریسٹری کے اداکاروں میں سے ایک اداکارہ ہیں انہوں نے بطور موڈل اپنے شو بیز کریئر کا آغاز کیا اور موڈلنگ میں کامیابی کے بعد اداکاری میں قدم رکھا آپ سنیتا مارشل کو مختلف پاکستانی ڈراموں میں دیکھتے اداکاری کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو مذہب کے لحاظ سے ایسائی ہیں جبکہ ان کے شوہر اسن احمد مسلمان ہیں وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور دو جائے علی چھالیس سالہ اداکارہ ہے جن کا دور دور تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں جائے علی اداکارہ ہیں اور مذہب کے لحاظ سے ایسائی ہیں جائے علی بھی پاکستان ٹیم اور فلمی سنت میں کامیابی حاصل کر چکی ہیں وہ پاکستان کی کامیاب اداکاروں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز انیس سال کی عمر میں بطور موڈل کیا اور کم عمری میں ہی شوہرت حاصل کر کے بڑی کامیابی حاصل کر لیا نمبر تین دانش کنیریہ کا پورا نام دانش تھا وہ پاکستان کے سابقا کرکٹر ہیں دو ہزار سے دو ہزار دس تک ٹیسٹ اور وان ڈے میں پاکستان کو پاکستان کو بھی چین کی نمائنگی کرتے ہوئے نظر آئے تو دانش کنیریہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہیں جبکہ نسل کے لحاظ سے گجراتی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین بولر میں سے ایک ہیں نمبر چار نادیا ملک پاکستان شو بیس انٹرسٹیٹ کی ٹاپ موڈل ہیں انہوں نے بہت سارے مشہور فیشن ڈیزائنر کے ساتھ کام کیا اور موڈلنگ کے میدان میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی جبکہ مذہب کے لحاظ سے ایسائی ہیں نادیا ملک نے ایک مسلمان ڈاکٹر دانیال سے شادی کر لی اور اب شو بیس کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اب پٹلی میں رہتی ہیں نمبر پانچ بنیتا ڈیویڈ جو کہ پاکستان کی مشہور موڈل ہیں اور غیر مسلم ہیں بنیتا ڈیویڈ کو ان کی خوبصورتی اور کامیابی کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے اور اس موڈل اور اداکار سنگیتا مارشل کی فرسٹ کزن ہیں اور ان دونوں میں بہت پیار ہیں یہ بطور موڈل اور ایکٹرز شو بیس میں کام کر رہی ہیں نمبر چھے ریچل گل پاکستان شو بیس کی مشہور موڈل ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں وہ مذہب کے لحاظ سے ایسائی ہیں جو کہ بطور موڈل پاکستان کی مشہور فیشڈ ڈیزائنرز کے لیے خاص طور پر کام کر چکی ہیں اس کے علاوہ وہ فلموں میں بھی کام کرتی ہیں نمبر ساتھ دیپک پروانی اگر مشہور پاکستانی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے جو کہ غیر مسلم ہیں تو ہم اس میں دیپک پروانی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو بینرل اقوامی سطح پر پاکستان کے مشہور فیشڈ ڈیزائنر ہے وہ شو بیس میں بطور موڈل اور ڈاکٹر بھی کام کر چکے ہیں دیپک پروانی ایک ہندو ہے ان کا تعلق پاکستان کے ہندو سے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے انمول آپ دیکھ رہے ہیں انمول ٹی وی آج ہم بات کر رہے ہیں شو بیس پاکستان اسلامی ملک ہے اور دوسرے بہت سارے مذہب کے لوگ بھی یہاں رہائش پذیر ہے اور انہیں اپنے مذہب